السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نو جولائی دوہزار چوبیس انشاءاللہ آج لیکہ سفر کا تیاری شاید اب آپ لوگوں سے میرا ملاقات ہوگی شام صبح ہر لمحہ کیونکہ یہاں پر نیٹ ورک نہیں رہتا ہے اس لئے ہم آپ کو اپ ڈیٹ نہیں دے پاتا ہے اب میں یہاں سے دکھاتے لے جا رہا ہوں آپ کو سوے سوے کا نظارہ تو یہ ہے جی گوبالی ہاؤس گڑن یہاں سے ابھی اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ہر قسم کا چیڑیا چلاتے ہوئی نظر آتا تھا لیکن اس وقت نہیں ہے تو میں آپ وہاں اوپر سے ایک نظارہ لے کے آتے ہیں کی کیا یہاں سے ہم انشاءاللہ ایک سفر کے لے جا رہا ہوں یہ یہاں کا نظارہ کیونکہ ہم بار بار مجھے یہ آپ سب کو دکھانے میں فخر سمجھتے ہیں وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ محنت اور محنت ہر وقت انسان کو آگے لے جاتا ہے انسان کو آپ نے سنا ہوگا کوئی بھی انسان جب نام بنا ہے محنت کیا ہے مشقت کیا ہے تبھی پہچان بنا ہے تو جب پہچان تبھی بنتے ہیں اپنا محنت سے تو میں یہ سمجھتے ہیں کہ شکوائے ظلمت شب سے اچھا اپنا حصے کے دیعہ جلاتے چلو علی تیر کرح میں کانٹا بچھاتے ہیں اسے شما دکھاتے ہو چلو اب میں صبح صبح کیا دکھانے کے لیے ویڈیو بنایا ہے میں آپ کو بتا دوں میں نے ایک مشروم گر بنا تھا مشروم گر یعنی مشروم کا بنانے کا خدرتی مشروم جو سکی وہ خود اپنا آپ پیدا ہو سکتے اور اس کا اندر نمی کی بھی ضرورت نہ ہو اس کا اندر ہیٹ کی بھی ضرورت نہ ہو اس کا اندر سوی سوی کیا خوبصورت پھول ہے تو میں ایک ایسا جگہ کل میں نے دیکھا تو مشروم نکالتا ہوا ہم نے دیکھا اس لئے میں مشروم کا ایک ویڈیو آپ کو دکھانے کے لیے یہ بنا کر رہا ہوں مشروم کل میں نے ایک ویڈیو بنائے تھا مشروم کا تو چھوٹا چھوٹا دکھائی دے رہا تھا آپ ہی دیکھو ابھی کل رات کل میں نے ایک فوٹو کھینچا تو یہ دیکھو مشروم کتنا بڑا ہو گیا ہے یہ میرے سمجھ میں یہ دیکھو یہاں پر بھی ہے کیا قدرت نے کل رات میں اتنا بڑا ہو گیا دیکھو کل میں نے بنائے تھا دیکھئے یہ دیکھو یہ سب مشروم ہے دیکھو آ کے آ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھیں یہاں سے اندرے میں دکھائی نہیں دے رہے پھر بھی یہ دیکھو یہ ہاں پرس ہے یہ مشروم دیکھو نکل کے باہر آ رہا ہے یہ مشروم ہے یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہوگے تو اس کا اندر ہم نے مشروم کے لئے جگہ بنا رکھا ہے انشاءاللہ کل پرسوں تک اتنا خوبصورت نظر آئے گا تو اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ لے کے سفر کے طرف تو اس سے پہلے ہم چلتے چلتے ہم آپ سے پھر گفتگو کریں ہم آپ کو ساتھ پھر مشورہ کریں تو انشاءاللہ ابھی میں پارٹ ٹو پارٹ آپ کا ساتھ مشورہ کرتے رہوں گا دیکھیں میں اب انشاءاللہ ابھی میں اوپر کے طرف جا رہا ہوں ہوں یعنی گاڑی کے طرف اب گاڑی کا اندر میں نے کیا لگا رکھا ہے شاید یہ آپ لوگ دیکھ پاؤ گئے آپ لوگ دیکھو گئے تو گاڑی کے اندر ہم نے پھول رکھا ہے تو آپ لوگ کبھی بھی پھول میں اپنا زندگی میں پھول اور پیڑ پودا کبھی ہم نے اپنا زندگی میں کسی کو پیسہ بتایا ہو میرے حساب سے کوئی ریکارٹ نہیں ہے وہ کیوں نہیں اس کے بہت بڑا اداران ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیم دیتا ہے اگر پھول سک گیا تو پانچ پیسے کبھی نہیں بچیں گے فروٹ سک گیا تو پانچ پیسے کبھی نہیں بچیں گے اگر کامیاب ہوا تو لاکھوں کو کام آئیں گے اس کے قیمت اللہ تعالیم خود بناتا ہے دیکھو یہ انگر ابھی ہاں پر یہ ہے جاپانی پھلاب دیکھ رہے ہیں جس کو پرسیمون کہتے ہیں تو اس طرقے سے میں آپ کو دھو چار فروٹس کا نظارہ دکھاتے ہیں یہ ہے آپ کا انجیر دیکھو انجیر آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس طرقے سے یہ ہے آپ کا زیتون کا تو اب ہم اپنا آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہیں پانچ منٹ ہوا ہے یہ ہجاب کا انار کھلی آیا ہوا ہے تو بس انشاءاللہ پھر کسی جگہ کسی وقت انشاءاللہ بھی ملیں گے تو بھی لے میں ہی ملیں گے تو بس دعا کیجئے ہر کوئی انسان آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی خوش ہو کے آپ کے لئے برکت دیتے ہیں تو ہم کہنے کا مطلب ہے کہ ہر کوئی آدمی ایک دوسری کو دعا کا ساتھ اپنا زندگی گزرنے کا کوشش کیجئے خیر دیکھئے یہ باہر کا نظارہ اس پر دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو کبھی بھی ویڈیو بناتے ہیں تو شروع میں بناتے ہیں اب ہم ویڈیو کلوز کر کے یہاں سے انشاءاللہ بھی اس گیٹ سے جاری نکل جائے گی آپ کا طرف آ جائے گی تو اب اس کے اندر کیا کیا بنا ہوا ہے یہ تھوڑا میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھئے اس کا اندر یہ چیزیں بنا ہوا ہے دیکھو یہ ہے جی میزیم یہ بن گیا زو بن گیا یہ بن گیا یہ سارے چیزیں اس گارڈن کا اندر بنا ہوا ہے آپ لوگ آرام سے دیکھ سکتے ہیں مزا لے سکتے ہیں اس کا اندر نہ کوئی ٹکٹ ہے نہ کوئی ٹکٹ ہے اے صرف بنایا ہے تو آپ کے لئے بنایا ہے آپ کا خوشی کے لئے جب آپ خوش رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی خوش رہیں گے خدا بھی خوش رہیں گے بس اب میں اپنا گاڑی کے طرف جانے لگا ہوں تو انشاءاللہ سفر کے لئے شروع یہ گاڑی کے اندر اپر یہ فول رکھا ہوا ہے یہ فول رکھا ہوا ہے انشاءاللہ دیکھئے اب یہ ہاں سے آخر میں ہم آپ کو پائیف سٹار ہوترول کا نظارہ کرانے کے بعد پھر ہم دیکھو سوی کا یہ پہاڑ ہے یہ سارے پاکستان کا ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹاپ سے یہ دیکھیں جی ہاں پر یہ بہت خوبصورت ہوانی ہے جس کا نام جاپانی امریکن اپلیکٹ کہتے ہیں بہت بڑا ہوتے ہیں لیکن نیچے سے راستے میں لوگ کھا کے ختم ہو چکا ہے شکریہ خدا حافظ آپ کو بھی مجھے بھی تمام سننے والوں کو تمام دشنے والوں کو شکریہ سلام آپ لوگ کومنٹس بلکل نہیں لکھتے ہو اگر کومنٹس لکھا تو بھی نیگٹیو کومنٹس تو بہت ملتا ہے بہت افسوس ہوتے ہیں تو کوئی پازکیو کومنٹس بھی لکھنے سے کیا ہے آپ کا بھی حوصلہ بڑھے گا اور میرے بھی حوصلہ بڑھے گا آپ نے دیکھا آپ دیکھ رہی ہوں گے آپ لوگوں نے تو ایک دوسرے کو گرانے کا کومنٹس ایک دوسرے کو بدنام کرانے کا کومنٹس ایسے کومنٹس سے ایک دوسرے لڑتے رہیں گے لیکن اس سے فائدہ کسی کو کچھ نہیں ہوگا حوصلہ دے گا آپ مجھے حوصلہ دے گا میں آپ کو حوصلہ دے گا انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا رائی ملیں گے مجھے بھی اچھا رائی ملیں گے لیکن یہ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں تو آخر میں میں ہم اپنا سوچ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں گا دل ملے یا نہ ملے ہاتھ تو ملا دوں گا خنجر بغل میں خود نے دیکھا پھر بھی چائے فلا دوں گا اللہ نے ہر کو یہ نعمت عطا کی ہے اسے سب کو فلا دوں گا شہر ہو یا محلہ ہر جگہ رنجز ختم خوشی دلا دوں گا علی تیرے رحمے کانٹا بھی چاہتے ہیں اسے شما دکھا دوں گا شکریہ اور حافظ